اسلام آباد میں تعلیم اداروں میں منشیات سپلائی میں ملابس ملزمہ گرفتار مقدمہ درج ترجمان این ایف کے مطابق ملزمہ سے پانچ کلو سے زیاد منشیات برامت ملزمہ پشاور سے منشیات سمگل کر کے تعلیم اداروں تک پہنچ جاتی تھی این ایف ملزمہ کے مطابق ملزمہ نے نیورسٹی کے طلبہ کو منشیات فروت کرنے کا اعتراف بھی کیا ہے اسلام آباد میں تعلیم داروں میں منشیات سپلائی میں ملوث ملزمہ گرفتار مقدمہ درج کر لیا گیا ہے ترجمان این ایف کے مطابق ملزمہ سے پانچ کرو سے زائد منشیات برامت کی گئی ہے ملزمہ پشاور سے منشیات سمگل کر کے تعلیم داروں تک پہنچوا دی تھی ملزمہ نے انیورسٹی کے طلبہ کو منشیات فروت کرنے کا اطراف بھی کیا ہے اسلام آباد میں تعلیم داروں میں منشیات سپلائی میں ملوث ملزمہ گرفتار کر لی گئی ہے سالح مغل ہمارے ساتھ موجود ہیں سالح مغل تفصیلات سے گاہ کیجئے گا جی بلکل یہ اے ایم ایف جیزا کہ پاکستان کو منشان سے پاک کرنے کے عظم کے ساتھ گمزن ہے اور ایسے میں جو انٹیلیزز بنیاد پر اے ایم ایف نے اسلامباد کے ایک پڑی انیورسٹی میں کے باہر کاروائی کی ہے اور پشاور سے وہاں پر ایک خاتون سمجھ لے رہے وہ منشان جس میں چارس اور افیون ہیں یہ لاکر وہاں پر اپنے مقصود کاغوں کو پروائیڈ کرتی تھی جو اس کو آگے طلبہ میں بھی تقسیم کرتے تھے فروت کرتے تھے اس کو اور یہ ایم ایف نے اس کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا ہے مقام کا کہنا تھا کہ موزمہ کے دیگر ساتھوں کی گرفتاری کے لیے بھی چاپے جا دی ہیں جی سالح مغل آپ کا شکریہ